بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل ہیلتھ ٹائم میں حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ کو انیمیا یعنی خون کی کمی کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی علامات اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ خون کی کمی یعنی انیمیا کیا ہے ناظرین انیمیا کو جسے ہم خون کی کمی بھی کہتے ہیں انسان جسم میں خون کی کمی یعنیمیا دار حقیقت جسم میں خون کے سرک خلیات کی کمی کو کہا جاتا ہے جو اکسیجن کی فراہمی کا کام کرتے ہیں یہ مرض کچھ افراد کو پدیشی طور پر ہوتا ہے جسے تلسیمیا بھی کہا جاتا ہے مگر بیشتر افتاد ایسے ہوتے ہیں جو ایرن یا ویٹامن بی ٹویلو کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں ناظرین شکاگو یونیورسٹری کی حالیہ تحقیق کے مطابق اینیمیا کی سب سے اہم اور نمائع علامات میں تھکوٹ کا احساس رہنا ہے یعنی جسم میں ہر وقت تھکوٹ کا احساس رہتا ہے اور جس کی وجہ سے سانس کی تنگی اور سر چکرانے کا بحث بنتا ہے تو ناظرین اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں اس کا سب سے زبردست اور اہم علاج بلکل سادہ ہے جس میں تین یا چار چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کے جسم سے خون کی کمی اور کمزوری کو چند ہفتوں میں دور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے بادام آپ نے ایک چھٹاک بادام لے لینے ہیں ان کو پیس لینا ہے اور دوسری چیز ہے خشکاش خشکاش کو آپ نے پیس لینا ہے اور تیسری چیز ہے سونف سونف کو بھی آپ نے پیس لینا ہے تو بادام انسانی جسم میں بسارت کے لیے اور احساب کے لیے انتہائی اہم ہیں دوسری چیز جو خشکاش ہیں یہ انسان جسم سے توانائی سے بھرپور ہیں اور انسان جسم سے کمزوری کو بہت تیز سے دور کرتے ہیں اور جو سونف ہے یہ انسان جسم میں جگر اور میدے کے اوپر بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے اور انسانی نظام انہیں حزام کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے اور محفوظ کر لینا ہے اس کا طریقہ استعمال ایسے ہے کہ ایک چمچ صبح اور ایک چمچ آپ نے شام کو ہمرا پانی استعمال کرنا ہے اس کا چار ہفتے آپ لگا تر استعمال کریں گے اور چار ہفتوں کے بعد یہ انشاءاللہ جسم سے خون کی کمی اسحابی کمزوری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کر دے گا اس کی وجہ سے نیا اور صالح خون بننا شروع ہو جائے گا اور آپ کا چیرہ ترو تازہ اور روشہ نظر آئے گا ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی ویڈیو بروقت ملتی رہیں شکریہ